ان دونوں نے محبت کی شادی کی تھی پچیس سال پہلے زمانہ ایک جنریشن پیچھے تھا یہ ٹیکنالوجی وار، وسائل اور آزادیاں نہیں تھی لیکن یہ سستی محبت تب بھی زندہ تھی ذرائع ایسے جدید نہیں تھے لیکن حوص تسکین کا ذریعہ ڈھونڈی لیتی ہے ذرینا محمود کے محلے میں مین روڈ پر رہتی تھی وہ دو گلیاں چھوڑ کے پیچھے رہتا تھا پرانی محلے داری تھی آپس میں دوستانہ تو نہیں تھا البتہ مائیں ایک دوسرے کے گھر خوشی غمی میں محلے داری کا برم رکھنے کو آتی جاتی تھی دونوں چار چار بہن بھائی تھے بچوں کا آپس میں شناسائی اور سلام دعا جیسا کوئی لگاؤ نہیں تھا محمود میٹرک پاس کر کے مقامی کالج کا سٹوڈنٹ تھا ذرینا اسکول جاتی تھی ذرینا کا چار سال بڑا بھائی تھا ماں بڑے ارمانوں سے بہو لانے کے خواب دیکھتی تھی ذرینا کی شادی کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا بچی تھی اور پڑھی رہی تھی گھر والے زمانے کے رواج کے مطابق گریجویٹ تو کروانا ہی چاہتے تھے پتہ نہیں کیوپیڈ کا تیر کدھر سے چلا اور کیسے تعلق بندھا یہ کہانی تو کبھی منظر عام پہ نہیں آئی لیکن دونوں ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے عشق کی لو ایسی تھی کہ لمبی چوڑی کہانی بنانے اور مناسب وقت کا انتظار کرنے کی بجائے دونوں اجلت سے گھر سے ہی بھاگ گئے نہ سر پہ ماں کی دعاوں کی ردہ نہ باپ کی شفقت کا سایا نہ بھائی کی کھٹی مٹھی محبت کا توشہ ذرینا نے چکے سے خود ہی ایک گھٹڑی کے سہارے دہلیز پار کر لی ذرینا کے کھاتے پیتے اببہ نے ایف آئی آر کٹوا دی بڑا شور انگامہ ہوا پولیس کے چھاپے پڑے گھر والوں نے رنگ برنگے چوبتے سوالات کے سامنے وقت بے وقت تھانے چوکی کی میزبانیاں کی دونوں کے گھر والے کسی کو موں دکھانے کے لائق نہیں رہے لیکن بچے یوں غائب تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگھ چھے ماہ کی جدوجہد کے بعد بھی پولیس ناکام رہی اور کیس داخلے دفتر کر دیا گیا یا ذرینا کے جیتے جی مرے ہوئے اببہ نے ایف آئی آر واپس لے لی ذرینا کی گمشدگی پہ فاتحہ پڑی اور توان کرہن زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا صفے ماتم تو محمود کے گھر میں بھی بچھی تھی لیکن ذرینا کے ماں باپ تو جیسے زندہ درگور ہو گئے تھے ذرینا سے بڑا رستم جوشیلا خون تھا ابھی کھوجیوں کا فن کہیں کہیں سلامت تھا وہ جگہ جگہ کھرے اٹھواتا پھرتا تھا اس کے بی اے سی فائنل ہونے والے تھے کالج چھوٹ چکا تھا لیکن اس کے سینے میں جلتی آگ کے سامنے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی تھی اس نے کئی پرائیویٹ مخبروں کو بھی کیس کے پیچھے لگا رکھا تھا دھڑا دھڑ پیسہ بہا رہا تھا ماں باپ دیکھتے اور کڑھتے جس شہر اور جس جگہ دس پڑتی وہاں بھاگا جاتا کبھی تو کوئی اور بھاگا ہوا جوڑا ٹکر جاتا اور کبھی محمود اور ذرینا ہشار ہو کے جگہ بدل چکے ہوتے سال بھر میں ذرینا کے والدین کے گھر کی جمع پونجی لٹ چکی تھی باپ کے کاروبار کریانہ سٹور پہ دن بھر مکھیاں بھن بھناتی رہتی تھی گاہک کوئی سودا لینے آتا تو وہ سودا موجود ہی نہ ہوتا گاہک بڑھ بڑھاتا کوستا تھڑے اتر جاتا سامنے شفقت کا کریانہ سٹور جو ہمیشہ سے ماتھا سا تھا گاہکوں سے شفقت فرماتا کوئی وہاں اپنی جھنجلا ہٹ اتارتا کوئی سودا لینے کے ساتھ تفسرے کرتا ترہ ترہ کے مسائل کا شکار ہو کے بہن بھائی اسکول کالج چھوڑ چکے تھے بھاگتے بھاگتے شاید وہ بچ نکلے تھے اب جلدی ٹھکانہ بدلنے کی ضرورت نہیں رہی تھی محبت مکمل ہو گئی تھی لیکن پڑھائی ادھوری رہ گئی تھی اور زندگی میں سکون کا نام و نشان نہیں تھا محمود کسی لنگر خانے سے روٹی لے آتا دونوں کھا لیتے محمود کی پونجی تیزی سے خرچ ہو رہی تھی آگے کیا ہوگا دونوں نہیں جانتے تھے شام کا وقت تھا لنگر کھانے کے بعد کرائے کی کھولی میں دونوں زمین پر چادر بچائے سو رہے تھے جب ٹوٹا پھوٹا دروازہ بجا محمود کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ باہر رستم کڑے تیوروں کے ساتھ کھڑا تھا دروازہ کھلتے ہی درانہ وار اندر گھس آیا محمود کو دیوار سے پٹخا اور زرینہ کو چوٹی سے پکڑ کے کھڑا کیا ساتھ لائے ڈالے میں ڈالا اور یہ جا وہ جا زرینہ احتجاج تک نہ کر سکی نہ محمود کو پتا چلا کہ اچانک ہوا کیا ہے گھر لاکے سیدھا ماں کے قدموں میں پھینک دیا لے ماں میں سرخ روا باپ کا تخم ہونے کا حق ادا کر دیا ہے اب تو جانے اور ابا جانے ماں مو پھیر کر کھڑی ہو گئی ایک لفظ تک نہ کہا کہنے کو بھلا تھا ہی کیا دو دن چپ رہنے کے بعد زرینہ دھیرے دھیرے خود ہی گھرداری کے کام کاج کرنے لگی لیکن دل سے عشق کا جنون نکلا نہیں تھا بلکہ سر کو چڑ گیا تھا محمود وہاں اکیلا کیا کرتا تین چار دن ٹھہر کے وہ بھی شرمندہ شرمندہ اپنے گھر کو لوٹایا محلہ ایک تھا گھر میں باتیں تو ہوتی تھیں زرینہ کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ وہ بھی واپس آ گیا ہے ابکہ اس نے اپنا بھی اور بہنوں کا رکھا زیور سب اڑایا ماں کے ابائے میں تن من لپیٹا اور بڑی جرت سے محمود کے دروازے پر جا کر دستک دی اتفاق تھا کہ دروازہ محمود نہیں کھولا زرینہ نے نقاب الٹ دیا ورنہ زرینہ نے سوچ رکھا تھا کہ دروازے پہ کوئی اور آیا تو راستہ پوچھنے کا بہانہ کر کے واپس چلی جاؤں گی لیکن امید کی قسمت ساتھ تھی دونوں نے کچھ نہیں کہا سنا اور پھر بھاگ گئے اس بار سیدھا کراچی کا ٹکٹ لیا اور ایک کھولی لے لی اور وہاں پر رہنے لگے ابتداء میں تو ہوا سرسرانے پہ بھی چونک چونک جاتے تھے پھر دل سے خطرہ اترتے اترتے دھل گیا سال بھر ہو گیا گود میں ایک پریوں جیسی منی آگئی تھی دونوں نصار ہوتے رہتے تھے لیکن اچانک کبھی کبھی محمود کو ایک انجانی سی بیچے نہیں لگ جاتی سال اور گزر گیا ابھی منی پاؤں پاؤں چلنے لگی لڑ کھڑاتے لڑ کھڑاتے باپ سے لپڑ جاتی مو چمتی پاؤں دبانے کی ایکٹنگ کرتی وہ پیار کرتا کرتا کیڑے کی طرح جھٹک دیتا دماغ میں کوئی کیڑا سرسراتا رہتا وہ کسی جھٹکے سے نہ جھٹکتا زرینہ کو بیٹی کے ساتھ اس کا رویہ بے حد عجیب لگتا وہ دل ہی دل میں سوچتی کہ شاید اسے بیٹے کی خواہش تھی کوئی سہلی دکھ سک کے سارے روزن بند تھے اس کا جی چاہتا تھا کہ کسی سے ملنے جائے کوئی اس کے ہاں آئے ماں کڑی بنائے تو اس کا حصہ بھیجے عید شبرات پہ اسے میکے جانا ہو نانی نواسی کی محبت دیکھے لیکن میکہ تو جڑ گیا تھا وہ خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگا کے آئی تھی محمود بھی اکتایا اکتایا سا بیزار سا رہتا تھا اس کے بھی تمام رشتے چھوٹ چکے تھے اجنبی شہر میں کوئی واقف کار نہیں تھا مزدوری سے زیادہ کام نہیں ملتا تھا کھولی کا مالک چودری عابد بہانے بہانے سے وہ تمام زیور بھی ان سے اینٹ چکا تھا اور ننگی نظروں سے الگ دیکھتا تھا جیسے زرینہ کوئی تواف ہو اور محمود اس کا کوئی دلال تیسرے سال تو چخ چخ رہنے لگی عشق و عاشقی کا بھوت سر سے اتر چکا تھا یہ ہوتی ہے محبت اب دونوں کو ہی محبت سے گھنانے لگی تھی منی جون جون بڑی ہو رہی تھی محمود کا ڈپریشن بڑھنے لگا وہ باپ سے لاد لڑاتی اور باپ پیار کرتے کرتے پٹک دیتا اسے سوچ آتی کہ کوئی بہن نہ بھائی نہ ماں باپ اگر یہ بھی بڑی ہو کے بھاگ جائے بس پھر اس کا میٹر گھوم جاتا جنون دماغ کو چڑ جاتا کہ جیسی ماں ویسی بیٹی اس کے دماغ میں اب کئی کیڑے کل بلاتے رہتے زرینہ کے بہن بھائی پڑ ہی نہیں سکے تھے دکان ٹھپ ہو گئی تھی اوندھے موں پڑے رہتے تھے رستم شہر بھر میں دادا بن کے گھومتا تھا کئی بار سزا بھگت چکا تھا ایک شریف خاندان تنکے تنکے ہو گیا تھا بلکہ دونوں خاندانوں نے ساری زندگی ان کا یہ کریہ عمل بھگتا اور پھر جو ہوا وہ زرینہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا زرینہ کسی کام سے نکلی تھی محمود نے منی کو مار ڈالا اور پھر چھری اپنے جلتے سینے میں اتار لی تھی سب کچھ ختم ہو گیا تھا زرینہ گنگ کھڑی تھی ہمسائیوں نے ایک بار پھر پولیس بلالی تھی لمبی کاروائیاں چلیں اور زرینہ کا آخری ٹھکانہ دار اللہ مان بنا تھا ناظرین انسان اپنا کردار ادا کر کے یہ سٹیج چھوڑ جاتے ہیں لیکن وقت گواہ رہتا ہے کہ جس نے بھی ایسا کوئی قدم اٹھایا انہیں پچتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بہین بیٹیوں کو عزت بھری زندگی عطا فرمائے آمین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کر دیجئے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ